انشاءاللہ وہ ہمیشہ آگے پڑے گا کام اللہ کا آئے گی اور جو پینچے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پینچے کر دیتے ہیں اور جس کو اللہ پاک پینچے کر دے پھر کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا کہو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے پیشن ہی رہیں گے آگے بڑھ ہو گئی سب سے پہلا کام تو بیٹھنا ہی ہے بیٹھنا آ جائے سننا آ جائے تو پھر اللہ عمل کرنے کی تحفیق دیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحابہ اکرام مل مل کے بیٹھتے تھے وہ مل مل کر بیٹھنے میں دو فائدے ہیں ایک تو حفاظت ہے ایک مفیرت ہے اس کی بیہاتی مثال یہ سمجھو بکری جب ریور کے ساتھ ہوتی ہے تو بھیڑیے سے محفو دیکھتی ہے بھائی باتیں نہ کرو وہ بکری جب ریور سے الگ ہو جائے نا تو بھیڑیا پکڑ لیتا ہے وہ حدیث شریف میں بھی رہی تو جو آدمی مجمع کے ساتھ رہے گا اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے اور جو مجمع سے الگ رہے گا نا بھائی وہ خطرے میں ہیں بھیڑیا پکڑ لیتا ہے وہ ہمارا بھیڑیا شیطان ہے ہمارے تین دشمن ہیں کتنے دشمن ہیں یہ ایک تو شیطان ہے ہے نا جس کو اللہ نے کہا ہے بھئی یہ تمہارا دشمن ہے تم اس کو دوست مت بناو اسے دشمن ہی کرو ایمان والے تمہارے بھائی ہیں تم اس کو دشمن مت بناو اسے تو معافی ماغلو تمہارا دشمن شیطان ہے ایک دوسرا دشمن ہے نفس جو شیطان کا بھی دادا ہے ایک دن میں نے عورتی سے پوچھا حضرت جی یہ شیطان ہم کو دھوکہ دیتا ہے مگر شیطان کو کس نے دھوکہ دیا وہ تو جنت میں تھا وہ تو فرشتے تھے حضرت نے فرمایا کہ اس کے نفس نے اس کو دھوکہ دیا جنت میں سات لاکھ سال تھا کہ عبادت کی ہے اس نے لیکن اس کا دل اللہ سے ہٹ گیا اپنے اوپر آ گیا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا آدم علیہ السلام کو ضلیل سمجھا سجدہ نہیں کیا تکبر کیا استقبال کیا پھر اللہ نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا تو جوشی دلیلیں دینے لگا پھر اللہ نے اس کو وہاں سے نکال دیا تو قیامت تک کی عمر ماغ لی اب وہ ہمارے پیسے پڑا ہوا ہے کہ تم بھی تکبر کرو حسد کرو بڑے بنو اور میرے جیسے ہو جاؤ تو کہو انشاءاللہ ہم تکبر نہیں کریں گے حسد نہیں کریں گے یہ تکبر حسد شیطان سے ہی چلے ہیں یہ دو بڑے بڑے گناہ ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے نفس اچھا تیسرا دشمن ہے ہماری بری عادت ہیں کسی کو بھلا بولنے کی عادت ہے کسی کو بری جگہ بیٹھنے کی عادت ہے ہے نا اب ایک برا بولنے والا ساری جماعت کو عیبت والی بنا دے گا ایک بازاری ساری جماعت کو بزار ملے جائے گا اچھا پھر دوسرے کی گناہ ہم کو لگیں گے وہ برائیوں کا پوٹلا بھرتا جائے گا ہم جماعت میں ہیں اللہ کے راستے میں ہیں وہ ہماری برائیاں پھیل رہی گئے اور ہم کو پتا بھی نہیں اب گھر گئے تو گھر والے کہنے لگے بھائی تم پتا نہیں کہاں سے آئے چھلے میں جانے سے پہلے اچھے تھے اب بگڑ کے آئے کیونکہ صحیح وقت نہیں گزارا گاؤں والے کہیں گے بھائی توبہ توبہ بھائی ہم تو تبلگ مینے جاتے ہیں دیکھو یہ بگڑ کے آیا تو ہماری بھی تبلگ گئے اس کو بھلی عادتوں سے بدل دیں گے دل کا رخ جو غیر اللہ کی طرف ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے گا بدن سے نکلنے والے عامال جو شیطانی ہیں وہ رحمانی بن جائیں گے اور دوسروں کی بھلائیوں سے ہمیں فائدہ ہوگا اور جب چھلہ پورا ہوگا تو بھلائیوں کا پوٹلہ بڑھ جائے گا آدمی اچھا بن جائے گا اچھا بولنے والا اچھا دیکھنے والا اس کا گھر بھی چھے نمبر والا بن جائے گا اور گاؤں میں بھی مقامی کام شروع ہو جائے گا تو کہو انشاءاللہ صحیح اور گزاریں گے مل مل کے بیٹھیں گے تو جو آدمی الگ رہتا ہے نا شیطان پکڑتا ہے اس کو تو کہو انشاءاللہ مل مل کے بیٹھیں گے اور ایک فائدہ مل مل کے بیٹھنے میں مغفرت ہے اس کے مثال ہی سمجھو کہ کنکری گھیوں کے ساتھ ہے کنکری بولو تو گھیوں کی جو قیمت آئے گی نا تو کنکری کی بھی آ جاتی تو ہم یہ سمجھیں کہ بھئی میں کنکری جیسا ہوں اور یہ سارا مجمع گھیوں جیسا ہے اچھا ماشاءاللہ میں ایسا ہوں جیسے کنکری اور یہ مجمع ایسا ہے جیسے گھیوں چلو ان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں تاکہ اللہ ان کی برکت سے میری بھی مغفرت کر دے اور عام کی توکلی جب دکھتی ہے تو سڑے ہوئے عام کے لئے قیمت آ جاتی ہے اب سیکھنا یہ ہے کہ بھئی میں ایسا ہوں جیسے سڑا ہوا عام اور یہ مجمع ایسا ہے جیسے اچھے عام چلو ان کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں تاکہ اللہ ان کی برکت سے میری بھی مغفرت کر دے چلانچہ یہ مجلی جب ختم ہوتی ہے فرشتے جاتے ہیں اور اللہ کو سب معلوم ہے کہ یہ عیدگاہ سے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں بھئی کہاں سے آ رہے ہو گلے بندی کیا کر رہے تھے کیا مات رہے تھے پھر اخیر میں اللہ کا اللہ فرماتے ہیں فرشتے ہو تم گواہ رہنا میں نے سب کی مغفرت کر دی یہ ہے تو فرشتے کہیں گے فرشتے کہیں گے یا اللہ وہ سب لوگ بیان سن میں نہیں آئے تھے بعض لوگ تو ایسے بیٹھ گئے تھے کہ ہاں اس کے لئے مغفرت بیٹھ تو گئے وہ سڑا ہوا ہم ٹوکری میں تو ہے گلوں کے ساتھ کنکری بھی تو ہے تو تبلیج میں کیا سیکھنا ہے کہ میں کنکری جیسا ہوں میں سڑا ہوا ہم اور یہ مجمع بہت اچھا ہے تو سمجھو آدمی تبلیغ سیکھنا ہے اور اگر یہ سمجھو بھائی میں تو اچھا ہوں یہ سب کنکری جیسے ہیں میں تو اچھا عام ہوں یہ تو سب سڑے ہو رہے ہیں تو یہ پھر شیطان کر رہا ہے ایک آدمی رو رہا تھا ایک بزرگ نے بردگمانی کی زبان سے نہیں کہا صرف بردگمانی کی آدمی ڈونگی ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے پانچ مہینے تک ان کی تحجب چھین لی اس لئے مل مل کے بیٹھیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہم سب کو قبول فرمائے چلنا پھر نات بند کروں اللہ اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدنا عبده ورسوله سل الله عليه وعلى آله وصحبه وبرک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كنتم خير امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين وقال وقال الله سبحانه وتعالى وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْدَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوُ وَإِنْ يُرِذْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ وقال عليه الصلاة والسلام مسى المؤمن والإيمان كمسى لفرة في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أنيخ على سخرة استناق أو كما قال عليه الصلاة والسلام معي بذرقوه عزيزور دوستو سبسيبري معي سبسي بڑی دولت جس کو حاصل کیا بغیر إنسانوں کی هر قسم وہ پریشانیوں میں تکلیفوں میں ذلت میں پڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ پڑی رہے گی جس کو حاصل کیا بغیر إنسان کی هر قسم ذلت میں پڑی ہوئی ہے اور ہمیشہ پڑی رہے گی وہ سبسي بڑی دولت سیکھنے کی ایمان ہے کبھی امت ذلت میں سے ایمان کے بغیر نہیں نکلی جتنے بھی سامان ہوا جتنے بھی ہتیار ہوئے قصد کے ساتھ ذلت یقین رہی عزت اگر ملی ہے تو ایمان سے عزت اگر ملی ہے تو قلمے سے عزت اگر ملی ہے تو اعمال سے لیکن امت وہ ایمان کے بنانے اور قلمے کی دعوت سے اتنی نعاشنہ ہو گئی کہ گویا ایمان کی دعوت ایمان کی دعوت ایمان والوں کے لئے ضروری نہ رہی بلکہ ایمان کی دعوت قلمے کی دعوت وغیروں کے لئے سمجھے جانے لگی اَلْزَمَهُمْ قَلِمَةُ التَّقْوَىٰ وَقَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَحْلَهَا اللہ نے قلمے پر جس کو جمعایا تھا اور قلمے کی دعوت کا جس کو مکلف بنایا تھا اور ایمان کی دعوت کا جس کو مکلف بنایا تھا وہ خود ایمان والے تھے سب سے بڑی بھول اور چوک یہ ہوئی کہ ایمان والوں نے ایمان کی دعوت ایمان والوں نے ایمان کی محنت اور ایمان والوں ہی نے ایمان کے بنانے سے غفرت برتی ایمان والوں ہی نے ایمان کی دعوت چھوڑ دی اور اس غلط سمی میں چھوڑ دی کہ انہوں نے ایمان کی دعوت کو غیروں کے لئے سمجھا قلمے کی دعوت کو غیروں کے لئے سمجھا حالانکہ اللہ رب العزت ایمان والوں سے کہہ رہے ایمان والوں ایمان لاؤ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں ایمان لانے کے لئے یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ ایمان لائے ہو جو ایمان ہمارے ہاں مطلوب ہے اے ایمان والوں وہ ایمان لائے ہو جو ایمان ہمارے ہاں مطلوب ہے اے لوگوں اس طرح ایمان لائے ہو جس طرح ایمان صحابہ کرام لائے ہیں آمنو کما آمن الناس تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے صحابہ مراد ہیں اس لئے قیامت تک آنے والے انسانوں کو قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو ایمان صحابہ کی دعوت ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے سب کو ایمان صحابہ کی دعوت ہے آمنو کما آمن الناس ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان صحابہ اکرام لائے ہیں ایمان سے غفلت یہ تمام ذلتوں کا اور ایمان سے غفلت